بسم اللہ الرحمن الرحیم پر دوستو اسلام علیکم کلکولیٹ لیول کی ایک نئی ویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم given slope and two points کے elevation کے ساتھ distance کلکولیٹ کریں گے پکچر کو دیکھ کر آپ اپنا concept کلیر کر لیں کہ ہمیں کسی بھی جگہ کے دو پوائنٹس کے elevation دیے گئے ہوں اور ان کے درمیان slope دی گئی ہو تو ہم easily ان کا distance کلکولیٹ کر سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے کام کو start کرتے ہیں میں سب سے پہلے دو elevation 130.10 اور 152.35 کو use کروں گا اور ان کے درمیان جو ہمیں slope دی گئی ہے 44.522 اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا distance کلکولیٹ کروں گا سب سے پہلے ورمولہ دیکھ لیتے ہیں second level minus first level divided by slope multiply 100 کریں گے تو ہمیں ان دو پوائنٹس کے درمیان distance کلکولیٹ ہو کر receive ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری slope line کے start پر ہمیں elevation دیکھئے گیا ہے 130.10 اور slope line کے end پر بھی ہمیں elevation دیکھئے گیا ہے 152.36 دونوں پوائنٹس کے کسی بھی ایک elevation کو ہم second level consider کر سکتے ہیں میں اپنی slope line کے end پر elevation دیئے گئے 152.36 second level consider کرنے کے بعد اپنے first elevation 130.10 کو minus کرنے کے بعد slope پر divide کروں گا slope ہمیں دی گئی ہے 44.5.22 slope پر divide کرنے کے بعد جو answer receive ہوگا اس کو ہم 100 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمیں ان دونوں پوائنٹس کے درمیان distance calculate ہو کر receive ہو جائے گا جو کہ ہمارا 50 meter آ رہا ہے اب next آپ دیکھ رہے ہیں میں نے 30 meter پر elevation calculate کر کے لکھا ہوگا ہے تو میں اب اس 30 meter کی elevation کو follow کر کے اپنے first elevation کو minus کرتے ہوئے distance calculate کروں گا 143.46 elevation کے بعد میں 130.10 minus کروں گا جو difference ہمیں calculate ہوگا اس پہ ہم اپنی slope کو divide کر دیں گے slope چاہے آپ plus میں انٹر کریں minus میں انٹر کریں کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں ابھی slope پر divide کرنے کے بعد 100 کے ساتھ multiply کروں گا تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہمارا answer 30 meter calculate ہو کر ہمیں ملے گا یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ